کبھی تم نے ایسا بابا دیکھا سنا کتابوں میں پڑھا اب اگلا حصہ سنیں اگر لوگوں کو بابا کی حقیقت پتا چل جائے تو لوگ زندہ بابا کی بوٹیاں نوچ کے اپنے گھروں میں فریموں میں سجا لیں یہ پورا آپ کا ایک فرمان ہے جس کا پہلا حصہ چکے ابھی آپ سوچیں گے کہ جناب یہ تو ایک فرمان ہو گیا واہ واہ سبحان اللہ ایسی نہیں سبحان اللہ ابھی اس پہ بات کریں گے کیوں کہا آخر ظاہر ہے اتنے بڑے فقیر ہے اس باطن تک تو شاید پہنچنا میرے لیے بھی ناممکن ہے لیکن بارحال اس کی ایک رچنس ہے جو آپ کے اندر قلب کے اندر روشن ہوتی ہے سب سے پہلے جو قرآن پاک کی جو آیت ہے کہ اللہ برگزیدہ بناتا ہے جسے چاہتا ہے اور اپنی طرف راہ دکھاتا ہے اس کو جو طالب ہے یہ سورہ شورہ کی آیت ہے اللہ برگزیدہ بناتا ہے اس کو جسے چاہتا ہے اس کا مطلب کلیئر ہو جانا ہے کہ it is the will of Allah جس کو برگزیدگی دینی جس کو بلند کرنا جس کو عزت دینی جس کو ذلت دینی جس کو بادشاہ بنانا یا جو کچھ بھی ہے ہر عطا اللہ کی ہے اور اپنی طرف راہ دکھاتا ہے اس کو جو طالب ہے یہ ایک بڑا زبدس قسم کا طالب اور مطلوب طالب جو کسی کو پیار کرتا ہے جو کسی کی تقلید کرتا ہے جو کسی کی ڈیریکشن پر چلتا ہے اب ظاہر ایک قرآنک ڈیریکشن یونیورسل ٹروت اس وعی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری زندگی کی نجات ہے ہم سب کی نجات ہے اس میں اس پر عمل کرنے میں ہم نے عمل شمل تو کیا کوئی نہیں اب ہمارے پاس فقیر آیا تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اللہ نے فقیر کو کیوں اپنے دوستوں کو کیوں بھیجتے ہیں اس لیے کہ جو بات قرآن میں ہم پڑھتے ہیں سنتے بھی ہیں ترجمہ بھی سنتے ہیں تفسیر بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر اس کا پریکٹیکل آسپیکٹ روشن نہیں ہوتا چونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے ثواب ہم نے پڑھ لیا ہمیں ثواب حاصل ہو گیا عمل بھی تو ہم نہیں کرنا ہے اگر ہم عمل مثل جو عمل نہیں کرتا امام شافیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عمل نہیں کرتا وہ مردہ ہے مردہ عمل نہیں کر سکتا سو اس کے بعد اب اللہ بھیجتا ہے فقیر کو اب ہماری جب ہماری ٹینڈینسی نہیں ہے انکلینیشن ہی نہیں ہے اللہ کی طرف اس اوڈینس کی طرف یا اس پریکٹیکل کی طرف تو کوئی آکے ہمیں کہیں سے کسی چیز کی بنیاد رکھ دے گا اور پھر وہ کون لوگ ہیں جن کو ان کی زندگی میں ماننے والے نہیں ہوتے بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور عام طور پہ لوگ صرف اسی چکروں میں آتے ہیں کہ میری گل بوری ہو جائے گی تو میں مان لانگا یا انہوں میرے دل دی گل پتہ لگ جے پہلے بغیر بولے میں بولا گا نہیں تو ایک ایک چیز فر فر اس کا ٹیسٹ لینے آتے ہیں جس کے پاس آئے ہیں اور آپ نے ٹیسٹ لینے آئے ہیں جیسے انہوں نے بھی کسی بہت بڑی برگزیدگی پہ جانا ہے صرف اپنے کاموں کے لیے اپنے الجنوں کے لیے کہ میرے حد کچھ لگ جائے ٹوٹ کا سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فہماتا ہے ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں بھی یعنی ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی اللہ ان کے ساتھ ہے ہر صورت اس لیے وہ حدیث ہے جو بخاری شریف میں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں جس نے میرے ولی سے اداوت رکھی اس نے میرے خلاف لانے جنگ کر دی اور ایسا بہت سارے باقیات ہیں جب لوگوں نے اولیاء اللہ کی تظلیل کی یا ان کو ماننے سے انکار کر دیا وغیرہ وغیرہ ایک حدیث جو سنن نسائی کی ہے کہ حضر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سے اولیاء اللہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جنہیں دیکھنے سے اللہ تعالی یاد آجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی ان سے بھی پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نیک لوگ ولی کون ہیں آپ نے فرمایا تھا جن کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آجائے اب ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری عمت میں ایسے لوگ ہوں گے جن پر انبیاء اور شہدہ رش کریں گے وہ ایک دوسرے سے اللہ کے سب اللہ کے نام پہ محبت رکھیں گے رشتہ داری لیند ان کے سبب نہیں ہوگی محبت وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور جب لوگوں کو خوف ہوگا ان کو کوئی خوف نہ ہوگا اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اللہ انہا علیہ اللہ ہلا خوفن علیہ و لہم جازنون اب ہم چونکہ ولی اللہ ایک ایسے لفظ ہے اللہ انہا علیہ اللہ ولی کی جمع علیہ یعنی جمع کسی گئے تو اب ہمیں تو آپ نے تو سنا بابا جی بخاری سرکار کلندر پاک سرکار تو وہ لفظ ولی اللہ جو ہے چونکہ ہمیں اس کا مفہوم اور باطن نہیں پتا تو ہم کہتے ہیں کہ یارو بابیوری سن وہ کلندر سن تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کلندر کیسے کہتے ہیں اور عشق کے لوگ کون ہے اور عشقی انتہا کا کیا نام ہے بغیرہ بغیرہ سو ہمیں جب نہیں پتا ہوتا تو ہمیں ظاہر ہے نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو برگزیدہ ہیں یہ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہم جسے چاہتے ہیں ان سے برگزیدہ بناتی ہیں اللہ لا محدود ہے دمائیٹی اللہ صاحبِ قدرت اگر اس کو کوئی پسند یعنی انسان اس کی اشرف تخلیق ہے جب اشرف تخلیق کو زمین پہ نازل کیا تو ساری مخلوق سے افضل اشرف بنایا اور جس کو جس نے اس راہ کا اس کی محبت کا مسافر بنا اس کو اس کی لا محدود کرم اور رحم اور فضل کی نعمتیں مل گئی وہ کہاں ہیں وہ اللہ جانتا ہے وہ اللہ جانتا ہے اللہ کا دوستانتا ہے اس میں پھر بہت ساری منازل ہیں کہ فنان سے گزرے بقا میں واپس آئے وہ چونکہ علم سے کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کو علمی لحاظ سے ڈیفائن کرنے سے ہمیں کچھ بھی کنفیجن ہوگی ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے درمیان میں آئے وہ کتن شاندار تھے اور ہم پہ نہ ابا پر میں سب ہم سن رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں میں دیر ہو ہمارے کوئی رشتہ داری نہیں صرف ایک اللہ کے دوست کے نام پہ ہے سب کچھ کسی کا کوئی لین دین کا کوئی رشتہ رشتہ نہیں ہے ہمارا صرف اللہ کے نام پہ محبت ہے اللہ کے لئے ہم سارے کٹھے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں ہم سارے کٹھے ہوتے ہیں اس لئے کہ فقیر نے کلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے ہمیں پڑھا ہے یہ اللہ کا نام جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے وہ جیسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے وہی کرنے والا ہے عرش ملکت خداون دیئے